ہیلو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کا ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سب گیس کر رہی سکتے ہیں کہ کونسی جگہ فامیلیر ہوں گے آپ اس جگہ سے فیر میں آپ کو پتاتی چلوں کہ یہ گجرانوالا کا ریلوے سٹیشن ہے تو آج ہم جا رہے ہیں گجرانوالا کی اسلامباد اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے اور یہ جو پریندیں ہیں کیسے ہوا میں چہک مہک رہے ہیں اور اتنا اتنی خوبصورت چینل رہا ہے یہ مطلب بہت بیوری فل بیوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ فوق بھی چیک کر سکتے ہیں فوق بھی کافی زیادہ ہے تو ابھی ٹرین کا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں جیسے ٹرین آتی ہیں تو یہاں پر میں ٹرین کا ویٹ کر رہی تھی یہ امام ایکسپریس ہے میرا ایکسپرینس بہت بیٹ گیا ہے یہاں کا بہت زیادہ سمیلی تھی اور بہت زیادہ سمیل آرہی تھی یہاں پر اس کا ایمبینس مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا بہت زیادہ سمیل تھی بلکل کلین نہیں تھی ہم جہلم کروس کہہ رہے تھے یہ جہلم کا سٹیشن تھا اور آپ یہ ٹرین کا اندر کا ویو دیکھ سکتے ہیں مطلب مجھے کوئی خاص نہیں لگی یہ ٹرین بہت زیادہ سمیل لہ رہی تھی اور دوسرا اسے آپ سے بھی مجھے اچھی نہیں لگے کہ مطلب ٹرین کے اندر کچھ کھانے بھی نہیں کوئی نہیں تھا اتنا لمبا سفر ہے تو آپ کو مطلب سٹیشن پر اترنا پڑنا تھا اتر کے آپ کو خود لے کر سب کچھ آنا پڑنا تھا اور دوسرا یہ کہ ٹرین کے جو واش روم تھے وہ بہت زیادہ گندے تھے بلکل بھی کلین نہیں تھے مطلب بہت زیادہ سمیل لہ رہی تھی وہاں پہ بھی اور واش روم میں جانے کا تو مطلب سوچئے گا بھی آپ جب ٹرین میں آئیں مطلب بہت زیادہ تھا سو فائنلی گائز یہ ہے پنڈی کا ریلوے سٹیشن اور ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے کیونکہ ہماری ٹرین جو تھی تین گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی لیٹ پہنچے ہم صبح گیارہ مجھے سے مطلب ہماری نو بجے کی ٹرین تھی اور ہم لوگ گیارہ مجھے ٹرین آئی ہے اس کے پاس ہم گیارہ مجھے چلیں اور پانچ بجے پہنچے تھے چار بجے گیا پانچ بجے کے قریب ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بلکل بھی سردی نہیں تھی کچھ رامالہ میں بہت زیادہ سردی تھی یہاں پہ نکلی بھی ہے دو موسم کافی اچھے تھے یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچے ہیں کہ یہاں پہنچے ہیں کہ یہاں نہیں چاہتا ہے تو یہاں آری بھی ہے روالکھونی کا رہی سٹیشن یہ آری ہی ہے تو یہ ہمارے دوبارہ دوبارہ سے قلعہ بن گیا یہاں بھی ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے آری ہمیں آپ نے موکی نمم کے ہماری ایٹ کی اسیز ترنڈڈ اور ایکانومی کلاس میں بہت خیشمت ہوتی ہے بہت زندہ سرین ہو جاتا ہے اجیب اجیب سے شور ہوتا ہے اور سمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور خلچنلللہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور افراد افری ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جعفر ایکسپریس یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ٹرین ہے یہاں کیمبینز بہت اچھا تھا سفائی بھی بہت اچھی تھی مطلب سویپر بار بار آ کے یہاں پہ سفائی کر رہا تھا ٹوٹ لگا رہا تھا اور بہت ہی ساس اچھری نیٹ اینڈ کلین تھی کوئی سمیل ہو گا رہا بھی نہیں تھی یہاں پر اور کافی اچھی ٹرین تھی مطلب مزے کا سفر تھا اور یہ چل بھی کافی مطلب سپیڈ میں رہی تھی بہت آرام آرام سے نہیں چل رہی تھی تو اوورال بہت مزایا اس ٹرین میں یہ ہم لوگ کر رہے تھے ٹرین میں کھا بھی رہے تھے یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا تھا اور سب سے پہ اچھی چیز میں یہ لگی کہ اس ٹرین کے اندر ہی سب کچھ کھانے کے لیے مل رہا تھا باہر نہیں جانا پڑا تھا ہم معلوم ہے ترے باپ کو باہر سے کھا چل ہلو دوستان گوڈ موننگ سو گائز آپ یہ ویو امیجن کر سکتے ہیں کتنا 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 خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت تھا گیویو اور میری طرف سے تو جعفر ایکس پلیس ہائیلی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے یار اس کی سب سے بڑی اچھی چیز جو مجھے لگی مطلب آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا یہاں پہ آپ کو سب کچھ ٹرین کے اندر پروائیڈ کیا جاتا ہے ٹی ہوگی رائس ہوگی یا کچھ بھی کھانے کی چیز ہے وہ آپ کو ٹرین کے اندر ہی ملے گی تو یار یہ ہم نے ٹرین میں آرڈر کیا بریانی کا ایک پلیٹر یار یہ اتنا ڈیسٹی تھا اتنا ڈیسٹی تھا مطلب بائی گوڑ آپ مطلب اس ایک پلیٹر کو نا تین سے چار بندے آرام سے کھا سکتے تھے اور یہ اس کے اوپر جو چکن کے پیسے سے تھائی کے پیسے سے بہت مزے کے تھے اس کے بعد ہم نے شوارم آرڈر کیا یہ بھی بہت اچھا تھا چیز ٹک بھی بہت ہی اچھی تھی پھر اس کے بعد یہ سب کھانے کے بعد ہمارا پلین فرائز کھانے کو دل چاہا تو ہم نے سوچا چلو فرائز بھی کھالی جائیں پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے پلین فرائز آرڈر کی اور فوڈ واز یم سیریسلی مین فوڈ واز یم تو جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے سمپل ہی کرنا ہے لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا اللہ حافظ ٹیک کیئر اور بائی بائی